جنرل باجوہ ڈفر تھا اسے جنرل فیض اخلاقی بلیک میل کرتا رہا موجودہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے محسن بیگ نے حیران کن انکشاف کر دیئے ایک ڈیجیٹل چینل کے پروگرام میں محسن بیگ سے سوال کیا گیا کہ جنرل باجوہ نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ میری ایک لگیسی ہے کہ فوج اب سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی کیا آپ کے دوست نیوٹرل ہیں محسن بیگ نے جواب دیا کہ پاکستان میں نیوٹرل کوئی بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے کیونکہ جس ادارے کی بات ہوتی ہے اس کا ملک میں بہت بڑا سٹیک ہے لہٰذا باجوہ نے چھ سال سیاست ہی کی اور ملک کا بیڑا غرق کیا اور ان کے ساتھ جنرل فیض حمید تھے جو یہ ساری تباہی کے سمیدار ہیں محسن بیگ نے مزید کہا کہ باجوہ ایک ڈفر آدمی تھے اور بدقسمتی سے اس ملک کی یہ بدقسمتی ہے ورنہ 26 کروڑ عوام کے ملک کی یہ حالت نہ ہوتی لہٰذا کسی کی کوئی لگیسی نہیں ہوتی باجوہ کے جو اساسے لیک ہوئے وہ اس کا دفاع کیوں نہیں کرتے لہٰذا ان کو تو شرمندہ ہونا چاہیے محسن بیگ نے مزید کہا کہ عمران خان کا اتنا ذہن ہی نہیں تھا کہ وہ پورا پلان سمجھ جاتے کیونکہ جنرل فیض آرمی چیف بننا چاہتے تھے اور ان کا موٹو بھی یہی تھا کہ وہ پاکستان کے پیوٹن بن جائیں اور جنرل باجوہ اس سے اخلاقی بلیک میل ہوتے تھے محسن بیگ نے کہا کہ جنرل فیض دی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹنے کے بعد بھی کام کر رہے تھے کبھی ججیس سے کبھی سیاستدانوں سے بات کر رہے تھے لہٰذا اب فیض کے کیس کھلنا شروع ہو گئے ہیں اور جتنا پیسہ اس نے کمایا ہے اس کو گنا بھی نہیں جا سکتا بلکہ صرف تولہ جا سکتا ہے